السلام علیکم ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں آج پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آج کیسے ویڈیو میں جو پڑھنے والے ہم لوگ اردو، ہندی اور انگلیس تینوں ایک ساتھ تو یہ جو رہے گا اردو انوادہ، سہائک اور راج بھاسا سب کے لئے مہتپورن رہے گا تو سبھی ورڈ کو جو ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے اس سے پہلے اور ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے پارٹ ون وہ بھی جو ہے میرتیو سے سمبھنتی انگریجی شبد ہے تو آپ لوگوں کو میں پہلی والی ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کی ڈسکرپسن باکس میں دیکھ لیجئے اور یہ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پارٹ ٹو میں پڑھنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سارا ورڈ جو ہے ہم لوگ یہ سینٹنس اور کچھ ورڈ پارٹ ون میں ہم لوگ یہ جو دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ سارا پڑھ چکے ہیں اور آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پارٹ ٹو پڑھنے والے ہیں تو کچھ ہم ورک جو ہے آپ لوگوں کو میں بنانے کے لیے دیا تھا کچھ لوگ بنائے تھے اور کچھ لوگ جو ہے نہیں بنائے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ واقعی بنانے کے لیے دیا تھا ان کے اڑتھی میں کئی لوگ تھے تو کچھ لوگ بنائے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نہیں بنائے ہیں کچھ لوگ صحیح ترجمہ بنا پائے ہیں تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہو جائے گا اردو صحیح ترجمہ اس کے مئیت میں کئی شخص تھے کیا ہو جائے گا اس کے مئیت میں کئی شخص تھے یہ آپ لوگوں کا جو ہے ہم ورک تھا اب دوسرا نمبر میں جو آپ لوگوں کو بنانے کے لیے دیا تھے اسے دلی میں دفنایا جائے گا کیا دیئے تھے اسے دلی میں دفنایا جائے گا تو اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا انہیں دلی میں سپردے خاک کیا جائے گا کیا ہو جائے گا انہیں دلی میں سپردے خاک کیا جائے گا تو جتنے لوگ نہیں بنا پائے تھے آپ لوگ دیکھ لیجئے اب آئیے کچھ ورڈ کو دیکھتے ہیں جو ہم لوگوں کا جو بچا ہوا تھا جو پارٹ ٹو میں پڑھنے والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے کبرستان کیا ہے کبرستان تو اس کو انگلیس میں کہتے ہیں گریو یارڈ کیا کہتے ہیں گریو یارڈ اور اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں کبرستان اردو ترجمہ بھی کیا ہو جاتا ہے اس کا کبرستان تو جتنے لوگ اردو انوادک اور سہائیک انوادک کا تیاری کر رہے ہیں کافی امپورٹن آپ لوگوں کے لیے ہے اچھی طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو سارا ورڈ کو یاد کر لینا ہے انتیم سنسکار کیا ہے انتیم سنسکار اس کو انگلیس میں کہتے ہیں فینیرل کیا کہتے ہیں فینیرل اور اردو ترجمہ اس کا ہوتا ہے جنازہ کیا ہو جائے گا جنازہ اب دیکھئے اگلا ورڈ ہے تیسرا نمبر میں شوگر ہے کیا ہے شوگر ہے اور اس کو انگلیس میں کہتے ہیں مارچری یعنی جس جگہ میں جو ہے مردہ کو رکھا جائے جیسے ہوسپیٹل میں لے کے جاتے ہیں تو کئی دنوں سے ایڈمید رہتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے اس کو لے کے جاتے ہیں تو جس جگہ میں جہاں رکھا جاتا ہے اسی جگہ کو کہتے ہیں شوگر ہے اور مردہ کو جو ہے جسے اردو میں کہتے ہیں لاش اسے کہتے ہیں صرف شوگ تو اس کا اپنے کو یاد رکھنا ہے کیا ہو جائے گا اس کا اردو ترجمہ لاش اب آئیے ایک واقعوں کو بناتے ہیں کیا ہے اس ور اس کی آتما کو شانتی دے تو اس کو انگلیس میں بنائیں گے rest in peace اس کا جو ہے short form آپ لوگ ri p کہہ سکتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ کس طرح کریں گے اللہ اس کی روح کو سکون دے کس طرح کریں گے اللہ اس کی روح کو سکون دے اب آئیے یہ رہا آپ کا پانچوہ ورڈ یعنی پانچوہ جملہ پانچوہ سینٹنس کیا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو اس کو انگلیس میں ہم لوگ ترجمہ کریں گے he passed away کس طرح کریں گے he passed away اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے کیا ہو جائے گا وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اب آئیے چھتا نمبر میں دیکھتی ہیں چھتا نمبر میں کیا ہے اس ور اسے اٹھا لے تو یہ تو کہنا نہیں چاہیے پھر بھی میں آپ لوگ کے نولیج کے لئے جو ہے بتا دے رہا ہوں کیا ہو جائے گا اس کا انگلیس ترجمہ may the god lift him کیا ہو جائے گا may the god lift him اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا خدا اسے اٹھا لے کیا ہو جائے گا خدا اسے اٹھا لے اب آئیے ساتوہ نمبر میں دیکھتے ہیں ساتوہ نمبر میں کیا ہے یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا قبرستان ہے اس کا اردو ترجمہ کریں گے ہم لوگ یہ ہمارے رقبہ کا سب سے بڑا قبرستان ہے کیا ہو جائے گا یہ ہمارے رقبہ کا سب سے بڑا قبرستان ہے اب آئیے اس کو جو ہے انگلیس ہم لوگ convert کرتے ہیں تو انگلیس کیا ہو جائے گا this is the biggest graveyard in our area this is the biggest graveyard in our area آٹھوہ نمبر میں کیا ہے تم اس کے انتیم سنسکار میں کیوں نہیں آئے تم اس کے انتیم سنسکار میں کیوں نہیں آئے تو اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا تم اس کے جنازے میں کیوں نہیں آئے اور اسی کو ہم لوگ انگلیس میں convert کریں گے کیا ہو جائے گا why did you not come in his funeral کیا ہو جائے گا why did you not come in his funeral اب آئیے اگلا سینٹنس کو دیکھتے ہیں اگلا جملہ اگلا واقع ہے اس کا شو گرہ میں تین دینوں سے رکھا ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کی میت آخری تین دن سے مردہ خانے میں رکھی گئی ہے اس کی میت آخری تین دن سے مردہ خانے میں رکھی گئی ہے اور اس کا جو ہے انگلیس ترجمہ کریں گے تو کس طرح کریں گے انگلیس میں convert اس طرح ہو گیا تو آئیے اور کچھ ورڈ کو ہم لوگ جان لیتے ہیں اردو ہندی اور انگلیس تینوں ایک ساتھ آئیے سب سے پہلے ہے پردھان منتری کیا ہے پردھان منتری تو اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے وزیر آزم کیا ہوتا ہے وزیر آزم اچھی طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیجئے دوسرا نمبر میں منتری تو اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا وزیر آئیے تیسرا نمبر میں دیکھتے ہیں آرث پربھاؤ تو اس کا اردو ورڈ کیا ہو جائے گا موآش اثر کیا ہو جائے گا موآش اثر آئیے چوتھا نمبر میں ید استر کیا ہے ید استر تو اس کا اردو ترجمہ کیا ہو جائے گا جنگ کی ستح آئیے اب پانچوان نمبر میں دیکھتے ہیں یو جنا تو یو جنا کو اردو میں کہتے ہیں منصوبہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا کلاس اچھا لگا ہوگا تو پھر سے میں آپ لوگوں کو ایک ترانسلیٹ دے رہا ہوں ہندی ٹرانسلیٹ اور آپ لوگوں کو اردو میں کنوٹ کر کے لانا ہے تو دیکھ لیجے ٹرانسلیٹ کیا ہے پردھان منطری نے منطریوں سے کہا کوویڈ 19 کے آرث پربھاو کو روکنے کے لیے یودھ اسطر پر یوزنہ تیار کریں یہ سارا ورڈ جتنا بھی اس ٹرانسلیٹ میں ہے جتنا بھی پورا ورڈ میں آپ لوگوں کو نکال کر دے دیا ہوں یوزنہ یوزنہ کا منصوبہ یود ہو گیا یود اسطر جنگ کی ستا ہے آرث پربھاو تو معاصی اسر اس کے بعد منطریوں تو وزورہ اور یہ رہا آپ پردھان لیے میں یہ سارا ورڈ دے دیا ہوں اور آپ لوگ آسانی سے یہ ٹرانسلیٹ اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا سکرین سوٹ اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں جب تک کے لیے خود حافظ جتنے لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کی تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے سبی فرینڈ تک شیئر کیجئے تاکہ سبی کو فائدہ حاصل ہو چلیے ملتے ہیں لوگ نیکسٹ ویڈیو میں